جب پردھان مندری نریندر موڈی گولڈن ٹیمپل پہنچے تو اس دوران زی میریہ سمداتا راحل سنہ بھی وہاں موجود تھے راحل سنہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیسا ماحول تھا رپورٹ دیکھے ہر کوئی پردھان مندری کی ایک جھلک اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک پردھان مندری نے بھی کسی کو نراش نہیں کیا جتنا ہو سکتے تھے سنوہ ہو سکتا تھا انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی ہاتھ ملا کر کے ان کا اجوادن کیا اور ساتھ ہی ساتھ مندر میں انہوں نے سیوہ کی لنگر کھلایا اور پھر جو سب سے مہتبور بات دیکھنے کو ملنے تھی ان کے کوشش تھی کہ جو لوگ موجود ہیں ان سے ضرور ایک کنیکٹویٹی اپنی بنا سکتے رکھتے ردان مندری کے ساتھ ساتھ پنجاب کے سی ایم بھی ان کے ساتھ موجود تھے وکنکہ مندری بھی ان کے ساتھ موجود تھے کمام لوگ موجود رہے لیکن مصطف کے ساتھ میں عام لوگ بھی موجود تھے دیکھنے کے لئے اور ان کا اجوادن کرنے کے لئے یہاں پر موجود دیکھی لوگوں سے کنیکٹویٹی تو پیزاندر سے بھی جن کر گی اب سوال اچھا ہے کہ کیا کنیکٹویٹی پاکستان کے ساتھ ہو پائے گی زاہر کی جا رہی ہے جو آشا زاہر کی جا رہی ہے کہ یہ سممٹ کے بعد میں پاکستان پر ایک دواب بنایا جائے گا اور کچھ ایسا کڑا سندیش دے جائے گا جس سے کی وہ لگتا جو ناپاک حرکت کر رہا ہے اس کو کرنا بند کرے تو کیا یہ آشا کیا یہ کوئی آٹ پاکستان پر پوری ہوتی ہے تو جب ایک پرستا فارت کیا جائے گا اسی سے چیزیں ساف ہو پائیں گی اسی سے یہ چیز نکل کر سامنے آ پائے گی چھلے اب بات پنجاب کی سیاست کی کرتے ہیں پنجاب ادھان سبت چناب میں کانگریس کے امیدواروں کھولے کا کانگریس کی کیندریش چناب سامیتی کی بیٹھک ہوئی سوتروں کے مطابق اس بیٹھک میں چونسٹ سیٹو پر چرچا ہوئی حالانکہ کیاپٹن امرندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اگلی بیٹھک میں ہی تصویر صاف ہوگی خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس اپنے ساتھ سٹنگ ویدھائیکوں کی ٹکٹ کاٹے گی پنجاب ادھان سبت چناب کے لیے کانگریس کے امیدواروں کا اعلان کب ہوگا یہ سوال فیلحال پر قرار ہے دعویداروں کے ناموں پر چرچا کو لے کر دلی میں کانگریس ورکنگ کبیٹی کی بیٹھک ہوئی جس میں کانگریس ادھاکش سونیا گاندھی اپا دھاکش راحل گاندھی سمیت کئی فرمک نیتہ موجود رہے CWC کی بیٹھک کے بعد کیاپٹر نے بتایا کہ اگلی بیٹھک کے بعد ہی دصویر صاف ہو پائے گی سوتروں کے معنی تو CEC کی بیٹھک میں کل 64 سیٹوں پر چرچا ہوئی ہے جس میں سے 55 سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے جبکہ ساتھ سٹنگ ویدھائیکوں کی ٹکٹ کٹنیتہ ہے وہیں پی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس کنفیوز ہے جس کا اثر چناؤ کے دوران زمین پر بھی دکھائی دے گا CEC کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے سیٹس جو ڈسکس کرنی تھی کانگریس پریزنڈ اور وائس پریزنڈ اور کمیٹی کے ساتھ کی اور ابھی کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جنرل ڈسکشن ہوئی سیٹوں پر اور آگے کو جب اگلی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلے ہوگی جیسے ان کا راستے نیتر تو کنفیوز ہے ویسے ہی ان کا سٹیٹ کا یونٹ بھی کنفیوز ہے تو اس لئے کنفیوزن میں ہیں ابھی اور جب چناپ آئے گا تب تو اور بھی آپ دیکھیں گے زمین پر بھی ان کا کنفیوزن دیکھے گا لٹھا ملٹھا دیکھے گی جو اہنکاری ہوتا ہے پنجاب کے لوگ بہت شالی نتا سے اس کو جواب دیتے ہیں تو کیپٹرنا برندر کو بھی بہت جلدی اس کے اہنکار کا جواب ملے گا دوسرے سیاسی دلوں کے مقابلے امیتواروں کے ناموں کے اعلان میں کانگریس سب سے پیچھ چل رہی ہے جبکی اکالی دل بکاس کے مدے پر جیت کی ہیٹرک کا دعویٰ کر رہا ہے دراصل اکالی دل اور اپنا پنجاب پارٹی دو دو لسٹ جاری کر چکے ہیں جبکی عام آدھی پارٹی سب سے آگے چل رہی ہے وہی پنجاب کانگریس اب تک امیتواروں کے نام ہی تیہ نہیں کر پائی ہے ڈلی سے پنکچ کپاہی زی میڈیا